موسیقی اسلام علیکم آپ کی خیریت چاہنے والا خیریت سے ہے ہماری یہ ویڈیو خوبصورت گلی گلی سورجن سنگھ کے نام ہے لاہور کے دہلی گیٹ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب چند قدم کے فاصلے پہ گلی سورجن سنگھ موجود ہے جی ہاں یہ ہے گلی سورجن سنگھ سورجن سنگھ ایک معروف حکیم تھے اور اس کے ساتھ وہ ایک شاعر بھی تھے تقسیم برے صغیر سے پہلے سورجن سنگھ اس گلی میں رہائش پذیر تھے لہٰذا اس وجہ سے اس گلی کو گلی سورجن سنگھ کے نام سے منصوب کر دیا گیا جیسے ہی آپ اس گلی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لاہور سے مزید محبت ہو جاتی ہے والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ورلڈ پینک جرمن فنڈنگ آغہ خان ٹرسٹ فار کلچر اور اخوت نے اس گلی کو سبارنے سجانے نکھارنے اور بحال کرنے میں نمائع کردار ادا کیا ہے اس گلی کا تعلق پرانے لاہور سے ہے اور یہیں سے لاہور کی ابتدا ہوئی تھی گلی سورجن سنگھ کو موڈل سٹریٹ بنایا گیا تھا اور اس طرح اس گلی میں ہر قسم کی سہولیات موہیا کی گئی ہیں یہ گلی ترک طرز تعمیر کی اکاسی کرتی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں خوبصورت کھڑکیاں، روشن دان، پھولوں کے گلدستے، پھولوں کی لٹکتی ہوئی ٹوکریاں، گملے اور جھروں کے بعض لوگ اس گلی کو اٹلی کے کسی علاقے سے تشبیح دیتے ہیں یہاں پہ سب ہی گھر ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورجن سنگھ کی گلی میں موجود تمام گھر ایک فیملی یعنی ایک گھر کی مانند ہیں والڈ سٹی لاہور اتھارٹی کی جانب سے یہاں پہ سیاہوں کے بیٹھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں یہاں کی عثمان کی بیٹھک بہت مقبولیت رکھتی ہے لیکن چند وجوہات کی وجہ سے یہ بیٹھک آج بند ہے یہاں پہ یہ لاہور کی سب سے تنگ گلی ہے صدیوں پرانی اس تاریخی گلی کا نام گلی ہو بارچیاں ہے جس کی چوڑائی تقریباً دو فٹ ہے اور یہاں سے ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا ہے یہ گلی ہر طرف سے ہر زاویے سے صفائی ستھرائی نفاست نقشنگار اور سجاوٹ کی بہترین مثال ہے ویسے تو یہ گلی تنگ ہے لیکن یہاں کے رہنے والوں کے دل بہت کشادہ ہے سبھی لوگ ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں اس گلی میں آپ کو اپنی ثقافت کے خوبصورت رنگ دکھائی دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ شکریہ شکریہ